السلام علیکم بھائی لوگوں کیا حال ہے آپ کے خیریت سے ہیں میں ذرا ادھر بارسلونہ آئے باتا ایک کانفرنس میں ایم ڈبلو سی کی تو یہاں پر پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجیز جو ہوتے ہیں اپنی پروٹکٹس لے کے آتے ہیں اور شو کرتے ہیں کہ ہمارے کنٹری کے پاس ہم نے یہ بنایا ہے ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس یہ ہے تو آلماس ایبری کنٹری ایبری بک برینٹ ایبری بک کمپنی جو ہے وہ ایدھر پیزنٹ کرتے ہیں ہم نے لیکن نہایتی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ماہاں انڈیا بنگلدہ افریقین کنٹری یورپ اور امریکہ اور ان کنٹریز کو تو آپ چھوڑ دیں ان یہ جو کنٹریز ہیں یہ کوئی ساپویر ڈبلپمنٹ کی ای آئی سے ریلیٹڈ اور دنیا بھر کی ٹیکنالوجی اور پروڈکٹ لے کے آئے ہیں لیکن دور دور تک یہاں پاکستان کا نام و نشان نہیں تھا دور دور تک نہیں کہ پاکستان کے بعد بیچنے کو ہے کیا چاول ڈال چمڑا تیل شہد اس کے علاوہ یہ کیا بیچ سکتے ہیں یار آپ یقین کریں دنیا اتنے آگے جا چکی ہے اتنے آگے جا چکی ہے کہ ہم آپ یقین کریں ہم اس کے مطلب سو کیا دو سو سال پیچھے جا چکے ہیں اور ہم مسلسل پیچھے ہی جا رہے ہیں مطلب دنیا کا ڈریکشن آگے کی طرف ہے ہمارا ڈریکشن پیچھے کی طرف ہے تو یہ جو ہماری ایک بہت بڑی بدنصیبی کہہ سکتے ہیں آپ یہ ہماری بدقسمتی کہہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہیں اور جس طریقے سے لوگ یہاں پر اپنی پروڈکٹس کو اپنی ٹیکنالوجی کو اپنی چیزوں کو پرموٹ کر رہے ہیں اندیا ایدھوٹ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کہاں ہیں ہمارا نام و نشان نہیں ہے اس دنیا میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری ایکجسٹنسی ٹیکنالوجی کی دنیا میں یا ایڈوکیشن کی دنیا میں ختم ہو چکی ہے کیونکہ وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ ہم پڑھائی سے زیادہ سیاست میں ہم پڑھائی سے زیادہ اپنے مفادات کے چکروں میں پڑ چکے ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کون کہاں جا رہے ہیں ہمیں اس سے مطلب ہے کہ ہماری جیب میں کتنے پیسہ بھرا جا رہا ہے تو جب یہ ایک سوچ آجاتی ہے لوگوں کے اندر تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی اور ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ اب ہم یہ ترقی کر سکیں کیونکہ ہم اب اتنے پیچھے جا چکے ہیں کہ اب اگر ہم اس ریس میں جوائن ہونا بھی چاہیں گے نا تو ہم نہیں ہو سکے اور جو حالیہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے اس کے اندر تو آپ بالکل ہی بھول جائیں آپ یقین کریں آپ اس وقت سوچ لیں کہ انڈیا اس وقت اس جگہ پر کھڑا وایا کہ ہم مطلب انڈیا سمجھ لیں کہ ہم اگر انڈیا کے انڈیا میں غلام بھی نہیں رکھے گا آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میں انڈیا آپ شکر حضر کریں گے جو انڈیا ہم لوگوں کو تھوڑا بہت بہار کے ملکوں میں مو لگا لیتے ہیں لیکن اس وقت وہ اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ہمیں تو وہ اپنے جتہ بھی صاف کرنے کے لیے نہیں رہ سکتے آپ لوگوں کو بھرا ضرور لگے گا لیکن حقیقت یہی ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا آپ بہار نکل کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت یہی ہے ہر بڑی کمپنی کا سی او انڈیا ہر بڑی ٹکنالوجی کے لیٹ انڈیا ہر جگہ پر انڈیا امریکنز یورپینز یہ ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں ایون آپ کے مسلمان ملکوں کے عرب یہ بھی انڈیا کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں اور یہ بھی انڈیا کے ساتھ مل کے جو ہیں جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کا پاس ٹیلنٹ ہے ان کے پاس ایڈوکیشن ہے آپ لوگوں کے پاس کیا ہے آپ لوگوں کے پاس تو دیہات ہیں آپ لوگوں کے پاس تو نہرے ہیں آپ لوگوں کے پاس تو کھیت ہیں آپ لوگوں کے پاس تو چاول ہے بس that's it تو یہ تو آپ دو سو سال دو ہزار سال پہلے بھی یہ انسانوں کے پاس موجود تھی چیزیں کیا آپ مطلب روٹی نہیں کھاتے تھے کھیت نہر پانی چاول یہ نہیں تھا یہ سب جنہوں پر تھا لیکن ٹکنالوجی کی دنیا میں ہم جو ہے نا وہ دنیا کے قریب بھی نہیں ہے ہم تو بطلب بھیک مانگنے والے کیونکہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم برباد کمپلیٹلی برباد ہمارے بچے کمپلیٹلی برباد ان کو کچھ نہیں ان کو پتا ان کو راستہ نہیں پتا ہم لوگوں کے پاس ایک آپشن ہے یا تو ہم وہی رہ کے مر جائیں یا وہاں سے نکلنے اور اگر نکل لیں گے تو شاید آپ دنیا کے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو آپ کچھ سیکھ سکیں گے آپ کچھ چیزیں دیکھ لیں گے آپ اپنی اولادوں کی فکر کریں ان کو جل سے جل پاکستان سے باہر نکالیں کیونکہ وہ ملک اب ترقی کرنے والا نہیں ہے وہ ملک ایک ایسا ملک بن گیا ہے کہ جس کا کسی بھی وقت جو ہے نا اس کا جو ہے نا کیا کرم ہو سکتا ہے کیونکہ جس ترقی کے حالات چل رہے ہیں میں اس وقت پولٹکس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو صرف اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں ہم کان کھڑے میں تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی اولادوں کا فیچر کو سیکیور کرنا ہے وہاں رہے نہیں ہو سکتا وہاں رہے کہ آپ ان کی قبریں تو ضرور کھوڑ سکتے ہیں آپ ان کو زمین کے نیچے دفنا سکتے ہیں لیکن آپ ان کے لئے کر کچھ نہیں سکتے اگر اپنی اولادوں کے لئے کچھ کرنا ہے تو اس مجھ سے نکل جائیں یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ جان دیں جان دیں سسٹم اور نظام کو بدلیں جو کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کیونکہ دیکھ لیا عمران خان نے کشش کر کے باقی لوگوں نے کوشش کر کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ لوگ ایک وہ قوم ہے جو بنی اسرائیل سے بھی بتا رہے ہیں فیرون نے بنی اسرائیل کو غلام جس طریقے سے بنا کے رکھا تھا آپ کے ملک کے فوجیوں نے اس سے زیادہ بتا طریقے سے آپ لوگ کو غلام بنا کے رکھا ہے آپ لوگ کی ذہنیت غلامیت کی ہے آپ لوگ کی ذہنیت جو ہے نا دونمبری والی ہے تو آپ کبھی ترخی نہیں کر سکتے لیکن ہاں اگر آپ سیلفش ہیں آپ کے بچے آگے کچھ کر سکیں ان کو وہاں سے نکال دیں ان کو شپوں میں بیٹھائیں ان کو اس میں بیٹھائیں کشتیوں میں بیٹھائیں ان کو کسی بھار کے ملک میں بھیج دیں ایوین آپ ان کو افریقہ بھی بھیج دیں گے آپ کو صحیح مدوار وہ بھی جانگے کچھ چی کے لیں گے وہ قوم بھی بہت بہت بہتر ہے افریکنس اور یہ جو چھوٹے غریب افریقی ممالک ہیں یہ بھی آپ لوگوں سے بہتر ہیں کیونکہ جس طریقے کا نظام جس طریقے کے سسٹم آپ لوگ وہاں پر چلا رہے ہیں وہ تو جانور سے بہتر ہے جانور بھی اس سے شرمائے گا آپ لوگوں کے نظام سے تو بہتر یہ ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اپنی اولادوں کا مستقبل آپ لوگ وہاں سے نکل جائیں نہیں تو آپ تیار ہیے گا وہاں پر قبر کھوٹنے کے لیے اپنے بچوں کیوں شکریہ بہتر ہے